اسلام علیکم دوستو پاکستان ورسز نیوزیلینڈ پہلے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن جو آج جاری تھا بابر آزم کی شاندار پرفارمنس جو ہے وہ انڈ ہو گئی لیکن آغا سلمان نے کیا ہی کمال کی پرفارمنس دکھائی اور بابر آزم کی جگہ پہ ٹیم کی کمان ساملی اور چارڈ سنبالتے ہی اپنا لاتھی چارڈ جو ہے وہ کیوی بولرز پہ شروع کر دیا اور شاندار سنسٹی جو ہے وہ آج جرڈ ڈالی اور پاکستان جو ہے وہ آج چار سو پلس سکور کر کرنے میں کامیاب ہوئی اور دوسری طرف بابر آزم آج بولنگ کرتے ہوئے نظر آئے کیونکہ بہت دیر بعد بابر آزم نے آج جو ہے وہ بولنگ کی بابر آزم جو کہ رائٹ آم آف پریک بولر ہیں آج ان کی بھی بولنگ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی تو بابر آزم کی بولنگ اور سرفراز کے ساتھ ان کی جو پارٹنرشپ تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میر حمزہ جن کا آج ڈیبیو میچ ہے پاکستان کی طرف سے تو کیا وہ ارلی وکٹ محاصل کر پائیں گے اور تمام امیتیں جو ہے وہ بورنگ لائن اپ ہیں جن میں نومان علی اور لاس میچ کے ٹاپ پرفارمر عبرار احمد جو ہے وہ شامل ہیں تو عبرار احمد اور نومان علی کے ارلی وکٹ حاصل کر پائیں گے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ نے بتانا ہے اور ایسی مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے اللہ حافظ